بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صاحب چٹہ صاحب کیا کہتے ہیں بارہ اکتوبر کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں میرے دوست بارہ اکتوبر کے حوالے سے اصل معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ فس طرف حال تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ جو مارا ملک ہے یہ ہمیں بڑی بزرگوں کی دعاوں سے ملا اس میں ہم نے آج تک ترکھیاں کیوں نہیں کیوں کیوں نہیں کیوں جیسے ہمارے ادارے ہیں جیسے ہمارے پاک آرمی ہے اس کو ہماری دوائیں سردوں پر افاظت کرنے والے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی بڑی محنت کے ساتھ آج ہمارا ملک اس جگہ اب تک پہنچا خاص کر کے جو غلطیاں کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہیں خاص کر کے جو بارہ اکتوبر کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک شب خون مارا ہماری حکومت کو ایسے طریقے کے ساتھ ڈیمالش کیا جو ایک صحیح سمت پر جا رہی تھی اصل تو ترقی کرنی ہے چاہے وہ کوئی نام بھی ہو بات میاں محمد نواز شریف کی نہیں ہے بات ہے ایک پاکستان کے امدرد کی اس نے پاکستان کے سارے اداروں کو ساتھ لے کر چلا تو ایک فرد واحد جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی پورے ملک کے ایک ایک بندے کو بگت نہ پڑی آج وہ بگت بھی رہے ہیں تو میرا صرف آپ سے یہ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہمارے ملک کے جڑوں کو مضبوط کرے ہمارے لوگ اپنی آرام سے زندگی گزاریں ہماری سیاست کا مقصد جو ہے وہ ایک عبادت ہے میرا قائد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کے ماتے پر جمر کی طرح ابھی بھی چمک رہا ہے قوم لوگوں کے دلوں میں اس کی جو دڑکن اور اس کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آرمی یا کسی ادارے کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آرمی ماری جان ہے آرمی ہمارے اس کی اس ملک کے لیے بڑی قرمانیاں ہیں لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں پرویز مشرف نے جو اقتدام اٹھایا اس کی ظاہرہ سزا تو ہم سب لوگوں کو بگت نہیں پڑے گی جیسے ابھی مجودہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں اس نے کتنی محنت سے ہمارے ملک کے اداروں کو مضبوط کیا تو باقی میرے دوست بات اس طرح ہے کہ عوام بنتی ہے یا جو لوگوں سے جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ عوام کی وجہ سے ملک بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اگر عوام خوچ نہیں ہوگی تو ملکوں کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ایک کلمہ پر ہمارا یقین ہے تو باقی اس دن سے لے کر بارہ کتوبر کے عوالے سے جو آپ نے سوال کیا میری صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ جیسے اینکر حضرات ہیں پاکستان کا میڈیا ہے اس نے اس وقت بھی عباس بلند کی ابھی بھی آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پر بھی آپ کو غلط نظر آتا ہے آپ کوشش کرتے ہیں اس کو کسی نے کسی جگہ کے پر اس کو میڈیا میں دکھائیں آپ کی دعائیں بھی اس ملک کے لیے شامل ہیں تو میں اخواست کر کے جتنا میڈیا ہے پاکستان کا اس وقت بھی شورٹ ڈال رہا تھا اور ابھی بھی شورٹ ڈال رہا ہے خدا رہا اس عوام کا کچھ کر لیں کچھ کر لیں میہ محمد نواز شریف قوم کے ماتے پر جمعہ کی طرح چمکنے والا میرا لیڈر جس نے اتنی محنت کے ساتھ اس ملک کے لیے آج دیکھ لیں عوام کہاں پر رول رہی ہے ہمیں ہمیں ادارے یا کوئی جو لیڈر کوئی بھی بنتا ہے اس کو عوام اس لیے اپریشیٹ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے بات میہ محمد نواز شریف کی یا کسی اور لیڈر کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ عوام کے لیے اچھا سوچیں اس جو بارہ کتوبر کو شب خون مارا گیا اس کی سزا تو وہیں بگت نہ پڑے گی اس حکومت کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں ہم جب کسی بندے کو ہوائی جاز پر بٹھا دیں گے اگر اس سے مرسیکل نہیں چل رہا ٹھیک ہے تو ہوائی جاز کو کہ وہ کیسے چلا سکے گا ٹھیک ہے ہمارا اتفاق یہ نہیں ہے کہ عمران خان نہ تو کوئی اس کے محالفت کریں گے بھئی عوام کے لیے بہتر سوچو عوام کے لیے اچھا سوچو ڈیلیبرنگ کرو جو عوام کے جکو بات عمران خان کی جب آپ نے کی عمران خان بھی اپنا وقت پورا کر کے چلا جائے گا آپ نے کیا کیا آپ نے عوام کو کیا رلیو دیا ٹھیک ہے ایک آ کر بیٹھ گے آپ کی جتنی ایڈمسٹیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے اسپیٹل کیسے ایڈمسٹیشن کیا کر رہی ہے پنجاب ہے سرادہ ہے سارے پورے پاکستان میں ان کے پاس گورنمنٹ چال رہی ہے اپنے سندھ کو چھوڑ کے تو میری آپ سے بھی التجاہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح کی بھی بات کرتے ہیں اپینین صرف یہ ہونا چاہیے میرے بھائی پاکستان ہے تو ہم سب ہیں یہ ترقی کریں گی اب ہم ان کی دعائیں لیں ٹھیک ہے لیڈر پانچ سال کے لیے آئے گا آج عمران خان آیا ہے سال ہو گیا دو سال رہے گا تین سال رہے گا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس ملک کی جڑوں کو مضبوط کریں تو وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں موسیقی